میراز کے مسئلے کو لے لیں پچھلے زمانے میں عورتوں کو میراز کا حصہ نہیں دیا جاتا بلکہ وہ خود میراز بن کے دوسروں کے قبضے میں چلی جاتی تھی اور بڑے افسوس کے ساتھ آج بھی کچھ گھرانے ایسے ہیں جو عورتوں کو میراز دینے میں ہچ کشاتے ہیں بہانے ڈھونڈتے ہیں ساد ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے انہیں اپنی جان کی لگی ہے در لگا ہے کہ کہیں میرا انتقال نہ ہو جائے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ میں بڑا مالدار شخص ہوں اب میرا انتقال قریب ہے ہو سکتا ہے میں مر جاؤں صرف ایک میری بیٹی ہے کوئی دوسرا وارث نہیں ہے کوئی دوسرا وارث نہیں ہے صرف ایک بیٹی ہے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا دو تہائی حصہ ٹو تھرڈ مال نکال کر کے صدقہ کر دوں اللہ کے نبی نے روک دیا اللہ کے نبی نے منع کیا انہوں نے آدھا صدقہ کرنا چاہا آپ نے منع کیا نبی کریم علیہ السلام نے منع کیا کہا کہ تم اپنی اولاد کو اس حالت میں چھوڑ کے جاؤ کہ وہ مالدار رہے دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے یہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ تم اس کا مال اس کو نہ دو اور وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگے ایک بیٹی ہے نبی کریم علیہ السلام نے ان کو اپنے مال کے صدقی کی اجازت نہ دی دی تو ایک شریعت کا حکم دے دیا کہ اگر کوئی صدقہ خیرات کرنا چاہتا ہے وسیعت کرنا چاہتا ہے تو ایک سلس کی وسیعت کر سکتا ہے ایک صدقہ خیرات کر سکتا ہے اس سے بڑھ کے کوئی کبھی نہیں کرے گا چاہے بیٹے ہوں چاہے بیٹیاں ہوں تو شریعت کا احسان ہے عورت پہ کہ اگر وہ کہیں وارث بنے گی تو اسے پورا پورا حق ملے گا پورا پورا حق اسے ملے گا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام نے شریعت میں یہ مختلف احسانات اس میں کیے ہیں